بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوہ ہوں گیارہ نومبر کا آغاز ہو چکا ہے اور آج سوموار کا دن ہے ہفتے کا آغاز اور ہفتے کا آغاز ہی اہم ترین خبروں سے ہوا ہے ناظرین اکرام پریشر ہے بہت پریشر ہے پہلے اگر اس گورمٹ کا گرمان پکڑا گیا تھا تو اب ان کے گردن تک ہاتھ آ چکا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جنہیں یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے اب مجبوری بن جائے گی عمران خان کو رہا کرنا سسٹم کی مجبوری ہے کیسے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ابھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے خواب خرگوش میں ہے خواب غفلت میں ہے اوہ کجنی ہوں دا اسی بڑے پیلوان ہاں ہم جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پریشر کا بھی مقابلہ کر لیں گے یہ کوئی عمران خان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں یہ سسٹم کی گڑھ بڑی جو آپ نے عالمی سطح کے اوپر دستخط کی ہوئے ہیں نا مختلف چارٹرز کے اوپر آپ اس کے اوپر جواب دے ہیں اگلے سائیں آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے سسٹم کیسے مجبور ہو رہا ہے اس کے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور بھی کچھ خبریں ہیں لیکن سب سے امپورٹن خبر یہ ہے آغاز کریں گے لیکن آزاکرام میں نے کل رات کوئی کاہری ویڈیو کی تھی اس کے در میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے شکر الحمدللہ ہماری خبر سچی ثابت ہویا اس سے آغاز کریں گے اور اس درخواست کے ساتھ آغاز کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور آپ کی سبسکرپشن سے یہ ہوگا کہ جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری آواز دمانے کے لیے ان کی اپنی آواز دھاب جائے گی آپ کی سبسکرپشن سے صرف یہ ہوگا تو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے میں نے کہا لات آپ کو خبر دیتی جنیوہ سے جہاں میں میں نے ایکسکلوزیب لی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو بندے تھے وہ پاکستان مسلمی قنون کے جو وہاں پہ تنظیم ہیں ان کے لوگ تھے اور میں نے آپ کو وہ پوری کہانی بتائی تھی کہ کیسے ان کو مینج کیا گیا تھا اور یہ وہ ناظرین کرام اب وہ ہوتا ہے نا کچھ گھنٹوں کے اندر کچھ منٹوں کے اندر یہ ساری کے ساری سٹوری سچ ثابت ہوئی ہے کل وہ جو ویڈیو بنی جس میں جہ جہ کار ہو چار لوگ نواز شریف زندہ بات بلے بلے اور نواز شریف صاحب جا کے ہاتھ پکڑے تھے اس کے اوہ نا نا چپ کر جاؤ ہے بابا بس ہمیں ہمیں اتنی تعریف پسند نہیں ہے جیسے نیچرل نہیں بندہ ایکٹ کرنے کوش کرتا اوہ اچھا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ نہ ہمارے لئے نعرے لگاؤ ہمارے لئے تعریفیں نہ کرو مزے کی بات بتاؤں آپ کو وہ سارے کا سارا ایسا مزدار بیک فائر ہوا ہے کہ وہ ساری کی ساری حقیقت کھل کے لوگ کے سامنے آگے میں کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا بات ہم آج کریں گے ثبوتوں کے ساتھ نان اکرام یہ دیکھئے اس شخص کو غور سے دیکھئے یہ وہی شخص ہے نا یہ وہی شخص ہے جس نے نواز شریف صاحب کے حق میں نعرے بلند کی یہ وہی شخص ہے نا اب میں اس کے ایک اور تصویر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ذرا سیٹ بلٹ باندھ لیجئے اور دیکھئے ذرا کیسا جادو ہوتا ہے یہ وہی شخص ہے جو کہ عام شخص بن کر نواز شریف کے لیے نعرے بازی کرتا ہوا روڈ پہ کھڑا تھا یہ وہی شخص ہے نا اب اندازہ نکرام یہ اگلی تصویر دیکھئے یہ وہی شخص میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہے اور مزے کی بات ہے اسی ڈریس کے اندر اسی ٹائے کے اندر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس شخص کی ٹائے وہی اسی بندے کی ٹائے ہے اگر جن لوگوں کو لگ رہے ہیں نہیں نہیں شکل الگ ہے تو وہ بھی ذرا نوٹ فرمالیں ایک جیسے کوٹ ایک جیسے شیوز اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی سیم شیوز سیم وہی جو انہوں نے اس ویڈیو میں پہن رکھے ہیں یعنی کہ ایسا ہوا لگ یہ رائے بادیو نظر میں کہ اندر یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اندر جب اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اندر سے نکلے ہیں تو وہ باہر پہلے آکے بینر پکڑ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میاں دے نارے وہ جن دے اور بعد میں میاں صاحب آگئے ہیں یار کیا یار آپ بے فکوف سمجھتے ہیں عوام کو یار آپ بے فکوف سمجھتے ہیں اور صرف یہ شخص اس بارے میں نہیں اس سے پہلے بھی کئی جگہ پر میاں شباشیف صاحب سے اور میاں نواشیف صاحب سے مل چکا ہے تو لہذا پورے کا پورا جھوٹ آپ کا جو ہے نا وہ پکڑا گیا ہے شرم ہو تو بندہ ٹوب مرے لیکن شرم ہو نا شرم ہو تو چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے چنیلال لیکن شرم ہو تو خیر بہرحال اگلی کہانی سنیے جنیواز سے سٹوریز گاتا بھی نہیں ہو رہی جنیواز سے اچھا بیسے مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ بھی میڈیا چینلز کو کہا گیا ہے کہ سپیشلی یہ آپ نے چلانا ہے میں آپ کو بڑی زیمداری سے بتا رہا ہوں آپ کو بتایا ہے میڈیا کو چھوڑی چھوڑی باتیں بتائی جاتی ہیں سمجھا جاتی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سپیشلی یہ آرڈر آیا ہے اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جنیوہ کہنا ہے سوٹسر لینڈ نہیں کہنا ہے ہے نا مزدار بات آپ نے اس کو جنیوہ کہنا ہے سوٹسر لینڈ نہیں کہنا بھائی بندہ پوچھے کیوں ہم نے اس کو سوٹسر لینڈ کیوں نہیں کہنا ہے جنیوہ کیوں کہنا ہے کیونکہ جنیوہ پھر بھی ایسا لگتا نہیں ہے یعنی کہ جنیوہ سے لگتا ہے جیسے کسی کانفرنس میں گئے ہوں گا کوئی اس طرح کی چیز اور سوٹسر لینڈ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہے یا سیاحت ذہن میں آتی ہے یا پھر وہ سویس اکاؤنٹس ذہن میں آتے ہیں جہاں پہ آپ پیسہ مینج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سوٹسر لینڈ کا نام ہی نالنے گرام اگلوں نے یہ اڑا دیا ہور دسو اچھا اور مجھے کی تصویر ایک اور تصویر میں آپ کے سامنے وہاں سے رکھ دیتا ہوں یہ تصویر دیکھیں نالنے گرام غور سے اس کو مریم عورنگ زیب صاحبہ سینئر منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ ان کا بیگ کیری کی ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بیگ ہیں دو بیگ دو ہینڈ پرس یا تو اب مریم نواز صاحبہ مریم عورنگ زیب صاحبہ کو دو ہینڈ پرس اٹھا کر چلنے کی عادت ہو گئی ہے یا پھر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا بیک کیری کیا ہوا ہے سو جو بھی ہے مطلب ٹھیک ہے ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے لیکن لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو پھر کنیز نہیں ہوتی ہیں پھر وہ بات سچ ہے کنیزوں والی یہ اور وہ اس طرح کی لوگ پھر باتیں کرتے ہیں لوگوں کا موہ تو نہیں پکڑا جا سکتا نا لوگ تو باتیں کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر وہ مریم صاحبہ ایسا ہی رکھتی ہیں سب کو اپنی وقات میں رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا کس کی کیا ہوگا تو لوگ تو خیر بہت سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت جناب ہاٹ سٹوری ہے ہاٹ سٹوری ہے لیکن شکر الحمدلہ جو خبر میں نے آپ کو دی تھی نالنے کرام وہ کچھ ہی گھنڈوں کے اندر سچ سب نے آگیا ہے اور وہ سارا میں نے ثبوتوں کے ساتھ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور شکر الحمدللہ ہماری ایک اور خبر درست جو ہے وہ ثابت ہے اب آ جاتے ہیں ذرا اصل اور بڑی خبروں کی طرح پریشر 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 نالنے کرام ایک خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر نے جو ہے نا وہ ہوش اڑا دیا ہے ان کے اس خبر نے لٹرلی ان کے ہوش اڑا دیا ہے وہ خبر کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے اب یہ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں پھر آپ کو ان کے پینک کے صورتحال بھی بتاؤں گا خبر یہ ہے جیڈی وینس سی سی یو ایس کو ڈراب سپورٹ فر نیٹو ایف یورپ ٹرائیس ٹو ریگولیٹ ایلن ماسک پلیٹفورمز ارثات ترجمہ وہ کہتے ہیں جیڈی وینس جو کہ نائب وزیرے نائب سدر ایلیکٹ ہوئے ہیں امریکہ کے لیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ یو ایس جو نیٹو ہے اس کی سپورٹ سے ویڈراب کر سکتا ہے اس کو ڈراب کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے اگر یورپ نے پورے یورپ نے کیا کیا ایک کام کرنے کی کوشش کی اور وہ کیا کیا ایلن ماسک کے جو پلیٹفورم ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کے ساتھ چلاکی کرنے کی کوشش کی اب ایلن ماسک کے کون کون سے پلیٹفورمز ہیں ناظرین کرام جن کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جاری ہے سو ناظرین کرام ان میں آتا ہے ٹویٹر سابقہ اور ایکس نیا ایکس کی بات ہو رہی ہے یہ پہ یہاں پہ یعنی کہ جیڈی وینس یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یورپ جو کہ حلیف ہے جو کہ حلیف ہے یعنی کہ جس کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ آپ پہ حملہ ہوا تو ہم پہ حملہ میں کٹھے لڑیں گے جو امریکہ کا حلیف ہے اس کو وہ دھمکی لگا رہا ہے بھئی تم نے اگر یہ چلاکی کرنے کی کوشش کی نا ایکس کے ساتھ اور یہ ٹویٹر کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ ڈراب کر دیں گے نیٹو کی امداد اور یہ وہ اور مدد سپورٹ وہ کہتے ہیں جی یو ایس کود ڈراب سپورٹ فور نیٹو ایف یورپ ٹرائز ٹو ریگولیٹ ایلون مسک پلیٹفارم اب اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نادنے کرام خبریں ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بتاتا ہوں کیسے کس طرح سے بتاتا ہوں ایک اور خبر کو اس کو ایک اور خبر کے ساتھ ملا کے پڑی یہ آپ کو مزا آئے گا اچھا جناب آپ کو پتا جا آپ کو مزا آئے گا خبر یہ ہے پاکستان سیز اٹ بلوک سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس اوور نیشنل سیکیورٹی کہ پاکستان یہ کہتا ہے یا الجزیرہ کی خبر میں پڑھنا پاکستان یہ کہتا ہے جی ہم نے ایکس کو بلوک کیا ہوا ہے پاکستان سے کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو مسئلہ ہے اب بھئی نیشنل سیکیورٹی کو فیس بک سے مسئلہ نہیں ہے ووٹس اپ سے مسئلہ نہیں ہے یوٹیوب سے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں ایکس سے بڑا مسئلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو مسئلہ ہے یہ کیا درشاتہ ہے جناب یہ کیا ثابت کرتی ہے یہ چیز یہ چیز نانکرام یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اپنے سینگوں کو اگر آپ آگ لگا کے اس طرف بھاگیں گے بھی تو اب ہاتھی ڈرنے والے نہیں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے پوری تیاری کر کے آئے ہیں اور وہ وہ نہیں سنے گے اس پورے معاملے کو اور وہ نہیں سنے گے ناظرین کرام اور بڑا وہ افینڈ ہوتے ہیں اور لیڈی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ کیا اور جو ایلان مسک ہے وہ ان کا سٹار بوائی ہے اب اس پورے پریشر کو ناظرین کرام انہوں نے کیا کیا ہے یہ اس کو میکسیمائز کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں کیسے میکسیمائز کر رہے ہیں انہوں نے ناظرین کرام ایک کمپین شروع کی ہے آورسیز پاکستانیوں نے اور وہ کمپین یہ شروع کی ہے انہوں نے ایک پوری جیسے کہتے ہیں نا ایک قرارداد آن لائن پاس کر رہے ہیں اور یہ کارڈز بھیج رہے ہیں پوسٹ کارڈز پوسٹ کے ذریعے خطوط کے ذریعے ای میلز کے ذریعے یہ خطوط پوسٹ کارڈز اور کارڈز بھیج رہے ہیں اپنے اپنے علاقے کے تمام پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو امریکہ کے اندر اور خاص طور پر ڈونالڈ ٹرمپ کو آورسیز پاکستانیوں نے یہ کمپین شروع کیا ہے کہ جب ڈونالڈ ٹرمپ حلف لے گا تب تک اسے اتنے ہزاروں کے حساب سے کارڈز مل جانے چاہیے جن کے اوپر عمران خان کی جو ہے وہ رہائی کا مطالبہ درج ہو اور پوسٹ کارڈز بھیجیں جب وہ اپنا حلف لے گا تو اس کے سامنے منظر ہی کوئی اور ہو اور وہ کہے کہ یار ایک ہی ہو گیا تو جناب طریقے کار بہت اگلے بہت جو ہے نا وہ چیزوں کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ناظرین کرام بہت صرف یہاں تک بھی نہیں ہے ٹرمپ اس دفعہ بہت ہی جو ہے نا وہ غیر معمولی طریقے سے چیزوں کو سامنے رہے ہیں مثالیں مائک پومپیو کو نہ لے کے آنا مائک پومپیو کو جو ہے وہ اور ایک اور بندے کو فارغ کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ بڑا سمبالک ہے بڑا مزدار ہے سنیئے آپ کو مدہ آئے گا وہ کہہ رہے ہیں جی میں جیک سمیت کو جو ہے وہ دو منٹوں میں ٹرمپ کہتے ہیں میں جب جو ہی حلف اٹھاؤں گا تو جیک سمیت کو دو منٹوں میں میں فارغ کر دوں گا ان نے کسی اور شخص کی اتنی بات نہیں کی جتنی یہ جیک سمیت کی بات کی یہ جیک سمیت کون ہے نالنے کرام میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں خبر آپ کو اندازہ ہوگا یہ جیک سمیت کون ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد سمیت نے ٹرمپ کے خلاف دو مقدمات بنائے تھے پہلے میں ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے چھ جنوری دو ہزار اکیس کو ایک مشتہل حجوم کو بھڑکایا جس نے پھر کیپیٹل ہیل پر دھاوہ بولا یعنی کہ کیپیٹل ہیل والے معاملے پر ڈونل ٹرمپ اتنی زیادہ آفنڈڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے میرے پر یہ مقدمہ بنایا نا کہ میں نے بھڑکایا اور اس نے آکے کہ عمارت پر حملہ کر دیا اس شخص کو میں دو منٹوں میں فارغ کروں گا جو میرے پر اس طرح کے الزام جس نے لگایا اور ایک اور مقدمہ وہ میرے گھر میں جیس سیکرٹ ڈاکومنٹس مل گئے تھے یہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس کا اس شخص نے بنایا نا ڈونل ٹرمپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آکے میں نے اسے فارغ کرنا ہے سمجھ رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو یعنی کہ ایک جیسے مقدمات بن رہے تھے نا ادھر بھی ادھر بھی تو خیر میں کچھ زیادہ نہیں اس پر بولنا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشت بن رہا ہے ٹرمپ جس طرح سے انپرڈکٹیبلی چیزوں کو اور یہ تو ٹرمپ کی جیت کو پریڈکٹ بھی نہیں کر رہے تھے یہ تو پچھلے وہ جو ہے نا وہ پولز کے اوپر اور یہ ساری چیزیں جو کیملہ ہیرس کو جیتا ہوا بتا رہے تھے یہ تو اس کے اوپر تکیہ کیوئے بیٹھے تھے بہرحال یہ آٹ اف دا بلو چیزیں ہو گئے اچھا ایک اور خبر سنیے جناب وہ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان میں آ رہا ہے اور آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے وزیراعلا کے پی سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کیونکہ وہ سرپلس میں گئے ہیں پنتالیس ارب کا ان کا ٹاگٹ تھا انہوں نے ایک سو تین ارب روپائے بنائے ہیں جبکہ پنجاب نے ایک سو پچاس ارب روپائے کا ٹاگٹ تھا ایک سو ساٹھ ارب روپائے کا خسارہ کیا ہے تو وہ ملنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کیا کر سکتا ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے لہٰذا گیم بڑی دلچسپ ہو گیا بڑی مزدار ہو گئی ہے اور آخری خبر سننے جناب سعودی عرب میں شباز شریف کو بلایا گیا ہے سعودی عرب میں آبیسلی ملاقاتیں ہوں گی اور دیفنیٹلی یہ ویچہ تو یہ کانفرنس جو ہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہے عرب اسلامی سربراہی کانفرنس لیکن اس کے اندر جن میں ممکنہ طور پر عمران خان کی رہائے کی بات بھی ہوگی لہٰذا اتنا کچھ چل رہا اتنا پریشر اچانک انہوں نے رات و راز وی پینز باندھ کرنا شروع کیے ہیں کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے کر کیا رہے ہیں نظر اکرام ہو کیا رہے ہیں مزا لیجئے سیچویشن کا تو اس وقت جو ہے نا وہ چیزیں بڑی گڑ بڑ ہو رہی ہیں تو یہ اب تک یہ خبریں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات